ممبئی سے سٹھے تھانے پولیس نے کچھ دن پہلے ایک ایسے شاتر نٹورلال کو گرفتار کیا تھا جو میٹریمونیل سائٹ پر محلاؤں کو اپنے پیار کے جھوٹے جال میں فسا کر نہ کیول ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا بلکہ کسی نہ کسی بہانے ان سے لاکھوں روپے اینٹ کر فرار ہو جاتا تھا اب اسی معاملے میں پولیس نے مکھ آروپی کے ایک اور سیاتھیدار کو گرفتار کیا ہے جس کا نام شری نواز بتایا جا رہا ہے دراصل اس چوکہ دینے والے معاملے کا کھلاسہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیس نے کیا تھا جب تھانے کے کاپورباوری پولیس ٹیشن پہنچ کر ایک محلاؤں نے خود اپنی ساری ویتھا سناتے ہوئے ایف آئی آر درج کرائی تھی محلاؤں نے بتایا تھا کہ پراجیت ٹیکے نام کا شخص اسے میٹریمونیل سائٹ پر ملا دونوں کی پہچان ہونے پر پراجیت ٹیکے نے محلاؤں کو اپنے لچھے دار شبدوں کے جال میں اس طرح سے فسایا کہ محلاؤں نے اس پر آسانی سے بھروسہ بھی کر لیا یہی نہیں کچھ ہی دنوں کے بیچ دونوں میں انترنگ سممند بھی بن گئے اس کے علاوہ کتھت نیٹورلال پراجیت ٹیکے نے محلاؤں کو بڑے بڑے سبجباگ دکھا کر اس کے پاس سے کل پاندرہ لاکھ روپے سے ادھیک کی رقم ایٹھ لی لیکن جب تک اس محلاؤں کو اصلیت کا پتہ چلتا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی جس کے بعد اس پیڑیت محلاؤں نے پولیس کی ساہیتہ لی اور جب معاملے کی جان شروع ہوئی تو ٹیکے کی اصلیت جان کر پولیس بھی دنگ رہ گئی پولیس کے مطابق ان دونوں آروپیوں نے اب تک چالیس سے ادھیک محلاؤں کو اسی طرح سے اپنی تھگی کا شکار بنایا اور ان سبھی سے تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے سے ادھیک کی راشی اگاہی کے طور پر لی اس کے علاوہ اس کتھت جالساج نے اپنے سہیوگی کے ساتھ مل کر ممبئی تھانے کیرل بینگلورو اور کول کاتا جیسے شہروں میں بھی کئی محلاؤں کو اپنی تھگی کا شکار بنایا ہے اب پولیس تھگی کی شکار سبھی پیڑیت محلاؤں سے اپنی کر رہی ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس نٹور لال کے خلاف اپنی شکایت ڈرج کرائیں تاکہ اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاربائی سمیہ رہتے کی جا سکے پریجید ٹیک ہے مجھے میکریمونی سائٹ سے ملا تھا تو اس نے مجھے انویٹیشن کیا تھا تو اس میں اس نے بات کر کر کے اتنا ایموشنل میں مجھے ٹریک کیا اور میرا ڈاٹر سے خود کا ڈاٹر مانے گا اس کا پورا جنگاری ہی ویل ٹیک ہے یہ سب اس نے بول رہا تھا اور اس کے باد اس نے بولا تھا ہی وز ان پرانس اس کا فائی سٹار ہوتل ہے وہ بھیج دے دیا اس نے اور آر بی میں پائسہ سٹک اپ ہو گیا وہ آر بی کا کلیرانس کے وجہ سے اس کے سارے ایک آنڈ پریس ہو گیا تو وہ ایسے ایموشنل میں لکھی آیا اتنا کاری کونپیڈنس دلایا اور وہ بول رہا تھا وہ آر بی کا پائسہ کا پروبلم سے اس کا پورا ایک آنڈ کا پریس ہو گیا یہ ریکی سم منی سو انڈر دے ٹیبل بھی کسی کسی کو دینی کا ہے اس کے لئے تھوڑا ہیلپ کرے گا تو کیونکہ اس کو کوئی نہیں ہے اس کا پیتا جی تو اس کو ہیلپ نہیں کرے گا اور کوئی مطلب آئیسا سگا کچھ پائسہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ اس نے پھر میں بول دیا تو اس کو لوکڈاؤن میں میرے پاس کچھ پائسہ نہیں ہے تو لون لے کے دینا پڑے گا تو ہی اس نوٹ ڈینے 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 ڈینگ تو لون کے لئے میرا ریلیشنشپ مینجر سے اس نے بات کیا بات کر کے لون کا سب کیا جن کا ہونے والا ایویوار اور اس میں سو کروڑ روپیا آروپی کو ملنے والے ہیں اور اس نے اسی سو کروڑ سے کچھ پائسے جس سے انہوں نے پائسے لے ڈبل دینے کا وعدہ گیا اس سے وہ دینے والا ہے لیکن اس بیچ ایک بات سامنے آئی اس مہیلا کو جنہوں نے افائر بھی آئے کہ ابھی اس بات کا کوئی جکر نہیں ہونا ہے پائسے دینے کے بعد اگر کی جاتے ہیں تو یہ جو پرجیت ٹھیک ہے یہ ان کے بارے میں جو آسواسط کیا تھا آسواسط دینے کے بعد بھی پائسے کی لیندن کے بارے میں کچھ بولنے رہا ہے انہوں نے ریلیشنشپ بھی پرستابیت کی ایسا کرنے کے بعد بھی جب مہیلا کو یہ پتا چلا کہ میں تو پسائے گئے ہوں میرے پائسے نہیں آنے والے تو کاپرو باؤڑی پولیس ٹیشن میں انہوں نے یہ فائر لکھے اور ریجسٹر کیا پوری چھانبین کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ جو جس کی آرپ کیے گئے تھی پرشیت ٹھیک ہے وہ ٹھانے میں آنے والے ہیں ٹھانے میں آنے کے بعد اس کو برا مندر ان کو کشٹڈی لیا گیا کشٹڈی لینے کے بعد کچھ باتیں سامنے آئیں جس میں قریب سے قریب ابھی تک اکتالیس مہیلاوں کو ٹھکا گیا ہے اور پوری جو آمونٹ ہے وہ قریب سے قریب تین کروڑ 28 لاکھ کے آس پر جا چکے ہیں ابھی بھی کچھ مہیلا سامنے آنے کے لیے بولنے کے لیے تیار ہے تیارے